اس منوشے کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جس کے پاس سبر کی طاقت ہے۔ زندگی میں منوشے کے آنکھیں بند کرنے سے کبھی مصیبت نہیں ٹلا کرتی ہے، بلکہ اس مصیبت کا سامنا کرنے سے منوشے کی آنکھیں کھلا کرتی ہیں۔ اگر آپ سفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو سفلتا کے گھسے پٹے راستوں پر چلنے کی بجائے نئے راستے بنانے چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے بہترین وچار جو آپ کے دل کو سکون دیں گے۔ ویڈیو کو ہیڈ فونز لگا کر اکیلے بیٹھ کر شانتی میں دیکھیں جس کے ساتھ بات کرنے سے خوشی دوگنی ہو جائے اور جس کے کیول ساتھ رہنے سے ہی دکھ آدھا رہ جائے صرف وہ ہی اپنا تو باقی تو بس نام کی دنیا ہے۔ شیشے کی طرح چرطروان بنو تاکہ لوگ تمہیں دیکھ کر اپنے چرطر کے دوشوں کو دور کریں جیسا کی وہ شیشے کو دیکھ کر اپنے چہرے کے دوشوں کو دور کرتے ہیں۔ زندگی میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے لیکن نبھا بہت کچھ جاتے ہیں۔ اکثر وہی رشتے لا جواب ہوتے ہیں جو احسانوں سے نہیں احساسوں سے بنے ہوتے ہیں۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو پتا کیجئے کس منزل کی طرف جاتا ہے لیکن اگر منزل خوبصورت ہو تو کبھی راستے کی پرواہ مت کیجئے۔ محنت کا پھل ایوم سمسیہ کا حل دیر سے ہی صحیح ملتا ضرور ہے۔ مطر، پستک، راستہ اور وچار غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں اور یدی صحیح ہوں تو جیون بنا دیتے ہیں۔ اس لیے ان کا چین سوچ سمجھ کر ہی کرنا چاہیے۔ نمبرتہ سے بات کرنا، ہر ایک کا آدھر کرنا، شکریہ ادا کرنا اور معافی مانگنا یہ گنڈ جس کے پاس ہے وہ صدا سب کے قریب اور سب کے لیے خاص ہے۔ سو بھاو رکھنا ہے تو اس دیپک کی طرح رکھیے جو بادشاہ کے محل میں بھی اتنی ہی روشنی دیتا ہے جتنی کی کسی غریب کی جھوپڑی میں دیتا ہے۔ غلط ویکتی کتنا بھی میٹھا بولے ایک دن آپ کے لیے بیماری بن جائے گا اور اچھا ویکتی کتنا بھی کڑوا لگے ایک دن عوشدی ہی بن کر کام آئے گا یدی آپ کو کسی ایک ویکتی سے شکایت ہے تو اس سے بات کیجئے لیکن اگر آپ کو ادھکتر لوگوں سے شکایت ہے تو اپنے آپ سے ہی بات کیجئے کمی آپ میں ہے۔ خود کو بدلنے کا سب سے تیز طریقہ ہے ان لوگوں کے ساتھ رہنا جو پہلے سے ہی اس راستے پر ہے جس پر آپ جانا چاہتے ہیں۔ جیون میں پیچھے دیکھو انبھو ملے گا جیون میں آگے دیکھو تو آشا ملے گی دائیں بائیں دیکھو تو ستے ملے گا سویم کے اندر دیکھو تو پرماتما اور سویم آتم وشواس ملے گا اپنی ارجہ کو چنتہ میں ختم کرنے سے بہتر ہے اس کا اپیوگ سمادھان ڈھونڈنے میں کیا جائے لوگوں کی نندہ سے پریشان ہو کر اپنے راستے نہ بدلنا کیونکہ سفلتہ شرم سے نہیں ساہس سے ملتی ہے تو دوستوں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اسے ایک لائک اور فیس بک پہ شیئر کرنا نہ بھولے دھنیواد